خبر آپ کو دیں گے نون لیگ کے راہنما تلال چودری پر تشدد تلال چودری نے مبینہ طور پر نون لیگی ایمینے کو حراسہ کیا جس پر ایمینے کے بھائیوں نے تلال چودری پر تشدد کیا الفت مغل اس مطالق ہمیں مزید آگاہ کریں گے جی الفت جی بالکل تلال چودری مسلم لیگ نون کے عام رہنما ہے اور سابق وزیر مملکت براہ داخلہ ہیں ان پر فیصلہ بعد میں دو روز قبل نامعلوم افراد نے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا اور ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون کی ایک تشدد ایمینے ہیں جن پر ان پر الزام ہے کہ انہوں نے اس ایمینے کو حراسہ کرنے کی کوشش کی جس کے بعد اس کاتون کے بھائیوں نے تلال چودری کو تشدد کا نشانہ بنایا ذرائع کے مطابق تلال چودری کے بازو فریکچر ہوا ہے اس کے سر میں بھی چھوٹے ہیں اور اس وقت وہ لاہور کے ایک نیجی اسطال کے روم نمبر پانچ سو چار میں زیرے علاج ہیں اس حوالے سے ہم نے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں سے پوچھا احسن اقبال سے پوچھا مریم اور اگزیب پریس کے باز کی تو ان سے پوچھا تو انہوں نے پہلے لے تو لاعلمی کا ازار کیا جب ان سے کہا کہ کم سے کم آپ معلوم کریں آپ کے ایک رہنماؤں ہے وہ آپ کے ساتھی اور ان پر تشدد ہوا ہے تو انہوں نے کہا یہ ہمیں کچھ نہیں معلوم آپ کو زیادہ ہمدتی ہے تو آپ جا کے معلوم کر لیں تو یہ پھر آل سورجال ہے نون لیگ اس کو ہون نہیں کر رہی کہا یہ جا رہا ہے کیونکہ طلال چودری مریم نواز گروپ کے ہیں وہ ان کے بہت زیادہ قریب ہیں اور اداروں کے خلاف بھی انہوں نے بہت زیادہ باتیں کی تھی جس طرح انہوں نے ڈائل بھی کیا گیا تھا تو یہی وجہ ہے کہ اب تک کوئی مسلم لیگ نون کا رہنماؤں اس پر بات کرنے کو تیار نہیں ہے تاہم وہ نوچے جو خاتون ہے میں نے ہے وہ بھی اہم رہنماؤں ہے اور مریم نواز کے بہت زیادہ قریب وہ بھی ہیں جب مریم نواز تیسل آب آل گئی تھی تو وہ ان کی رہا پر بھی گئی تھی تو ابھی تک مسلم لیگ نون خاموش ہے تو ہم اس بات کو آفٹی ریکارڈ کنفرم کیا ہے نون لیگ کے رہنماؤں نے تلال چودری پر تشدد کیا گیا ہے ٹھیک ہے اچھا علفت یہ بتائے کہ کیا اس معاملے کو دبانے کی کوشش تو نہیں کی جاری پارٹی کے اندر جی یقیناً جب ایثن اقبال یہاں پر پریس کنفرس کرنے کے لیے آئے تو عزمان بخاری اور مریم اور اگزیب جن سے پہلے صافیوں کی گفشہ پہنچو کی تھی ہم نے ان سے قوصن کیے تھے تو وہ مسکراتی تھی جواب نہیں جاتی تھی تو جب ایثن اقبال تھوڑا دیر سا ہے پریس کنفرس کے لیے تو پہلے انہیں بریف کیا گیا ان کی کاران میں سرگوشیاں کی گئیں کہ تلال چودری کے معاملے پر آپ نے کوئی بات نہیں کرنی اگر صاحب سوال پوچھے بھی ہم نے بار بار سوال پوچھنے کے موشش کی لیکن انہوں نے یہی کہا کہ میں نہیں معلوم آپ خود جا کے پتہ کرنے کہ کیا معاملہ ہے مسلم لی انہوں نے اس معاملے کو دبانا چاہتی ہے یہ ایک خاتون کا معاملہ ہے ایک عورت کا معاملہ اور جب ایک ایم اے میں جو سٹی میں بنے ہیں اگر وہ اپنے ساتھی رنباز سے محفوظ نہیں ہے انہیں ہراسہ کیے جائے گا تو پھر آپ کیسے دیگر خواتین کے حقوق کے لیے آواز بلاند کر سکتے ہیں آچھا اور یہ بتائے گا کہ کیا کوئی اطلاع موصول ہوئی ہے پولس رپورٹ کوئی درج کروائی ہو اس حملے کے خلاف تلال چودری نے یا پھر کوئی درخواست دی گئی ہو ان کی جانب سے جی ابھی تک ان کی سرجریوی ہے ابھی تک کہیں پہ رپورٹ نہیں کی گئی البتہ طریقہ انصاف کی ترجمان ہے مسرد جمشید جیمہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر وہ خاتون چاہیں تو ان کا نام سیغہ راز میں رکھ کر ان کی قانونی مدد کی جاستی ہے جس خاتون ایم این اے کوئی راست کیا گیا ہے لیکن ابھی تک کوئی ایسی رپورٹ تلال چودری کی جانب سے سامنے نہیں ہے کیونکہ وہ ابھی زخمی ہے ان سے ترجری ہوئی ہے نون لیے کہ اس معاملے کو قطعی طور پر سامنے نہیں لانا چاہتی وہ اس معاملے کو تبانا چاہتی ہے ٹھیک ہے قطعی طور پر سامنے نہیں لانا چاہتی بہت شکریہ آپ کا علفت مغل آگاہ کرنے کے لیے